ہمارے بچوں نے وہ دور نہیں دیکھنا جو بزرگوں نے دیکھا تھا اور بزرگوں نے وہ دور نہیں دیکھا جو ہمارے بچے دیکھیں گے تاہم ایک جنریشن ایسی بھی ہے جس نے یہ دونوں ادوار دیکھے ہیں آپ اس کو خوشکسمتی سمجھیں یا بدکسمتی لیکن یہ سچ ہے کہ آج کے جوان وہ واحد جنریشن ہیں جنہوں نے دونوں ادوار کا مشاہدہ کیا ہے جنہوں نے چراغ کا دور بھی دیکھا ہے اور بگلی کا بھی جنہوں نے ریڈیو کا دور بھی دیکھا ہے اور کمپیوٹر کا بھی جنہوں نے کلم دوات سے بھی لکھا ہے اور پین ٹیبلٹ سے بھی ناظرین گرامی اس بدلتے معاشرے کے جہاں فائد ہیں وہاں کچھ مشکلات بھی ہیں اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بزرگوں کا طرز سوچ کچھ اور ہے اور جوانوں کا طرز سوچ کچھ اور نہ تو بزرگ نئے دور میں ڈھلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی جوان پرانے طرز زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی جنریشن ذہنی عذیت سے دوچار نظر آتی ہیں ایسے میں ہمارے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان بدلتے معاشروں کی مشکلات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ناظرین اگر غور کیا جائے تو جواب بالکل واضح ہے کہ ماضی نے کبھی واپس نہیں آنا ہوتا جبکہ مستقبل آگے ہمارا منتظر ہوتا ہے تو یقیناً وہی لاعامل بہتر رہے گا جو اگلے دور کے لئے بہتر ہو ایسے میں بزرگوں کو سمجھداری کا حق ادا کرنا پڑے گا اور ہر وہ تبدیلی جو کہ نقصان دے نہ ہو اس میں اپنی روایتی سوچ کو دفن کر کے نوجوان نسل کی سوچ کے ساتھ چلنا ہوگا لیکن اگر کوئی سوچ کی تبدیلی نقصان دے ہے تو بزرگ اپنے تجربے کی اہمیت کو جانتے ہوئے روایتی نظریات کے پیمانے پر نہیں بلکہ جواز سے سمجھائیں کیونکہ موجودہ نوجوان نسل جواز کو تو سمجھتی ہے لیکن روایتی نظریات کو قبول نہیں کرتی یہاں پر میں ایک بات بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بچے کبھی باغی نہیں ہوتے صرف اختلافات سے ہار جاتے ہیں اور ویسے بھی بزرگ جب وفات پا جاتے ہیں تو پھر بچے وہ ہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں لیکن وقت گزر جانے کی وجہ سے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا بزرگوں کو چاہیے کہ پرانی روایات کی بھیٹ چڑھانے کی بجائے بچوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق منزل متعین کرنے میں ان کی بھرپور تجرباتی معاونت کریں کیونکہ بچوں کو دراصل بڑوں سے یہی معاونت ہی درکار ہوتی ہے اور اگر بچوں کو جائز مقاصد کی حصول میں بزرگوں کی تجربہ کار معاونت مل جائے تو پھر نہ بچے باغی ہوں گے نہ ہی اس سفر میں کوئی مشکل رہے گی اور گھریل اختلافات خوشیوں میں بدل جائیں گے